بر ڈیریکٹ لی آپ کو ایڈریس اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ سر آپ لوگ بہت بدوان آدمی ہیں ایگو بہت ہے آپ جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو آپ لوگ تار گاچ کے ایسا سیدھا لمبا کھڑا ہو چھک نہیں سکتے ہو آپ ٹوٹ جاؤ گے لیکن جھکو گے نہیں اور بھوگتے کون ہیں لڑکے لڑکی تو جو میں نے آپ لوگ کو آج بتایا اس کا بہت اپیوگ ہے صرف منگل اور منگل ہی کیوں اس لیے کہ مارس is a killer planet and ketu is equally a killer planet کو جو بتا ہے ketu منگل کے سمان ketu ریال دیتے ہیں ketu is also a killer planet جو لوگ سیکھ رہے ہیں اپنے ڈائریا میں نوٹ کر لیے اور ہم نے آج جو ایگزامپل دیا اس کو ڈائریا میں نوٹ کر لیے دیکھئے پہلے جوانے میں لوگوں کو گھر میں water supply جو ہے باہر سے نہیں ہوتی تھی کونہ کھوتے تھے آنگن میں یا کہیں کونہ کھوتے تھے وہیں سے لوگ پانی لیتے تھے تو بہودہ ایکسیڈنٹ ہو جاتی تھی گلتی سے پیرفیسل گیا کچھ ہو گیا کیسے بھی گر گیا اور جو دیکھوان بہت جبت میں ہے تو جھنجٹ بھی ہو جاتا تھا اکال مرتی بغیرہ بھی ہو جاتی تھی تو اس کے لیے اسٹلوجی میں چار نمبر کو پاتال کہا گیا ہے چار نمبر means پتال دس نمبر means آکاس دس نمبر کو آکاس بولتے ہیں اور چار نمبر کو پتال بولتے ہیں تو پہلے جو کونہ بنائی جاتے تھے تو بہت پوجہ پارٹس اور سنکلپ وغیرہ کرا کر کے کونہ بنتا تھا کہ تاکہ اس کونے میں کسی کی مرتیو نہ ہو ابھی تو کونہ کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے لیکن کیا 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 لیا گیا وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اور یہ دیکھی جاتی تھی کہ ان کے پریبار میں کسی کے کنڈلی میں یہ تو نہیں ہے کہ چار نمبر میں منگل تو نہیں ہے چوتھے گھر میں منگل تو نہیں ہے چوتھے گھر میں کیتو تو نہیں ہے بہت سارا چیز دیکھا جاتا تھا اب ہری انانتہ ہری کتھا انانتہ کتنا بولو بہت کم پڑے گا لیکن جدی آپ لوگ پستک دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا اس لئے لکھا ہے کہ کچھ بھی نہ چھوٹے لیکن پھر بھی کچھ چھوٹا ہے ہم سے میں چاہتا ہوں سیکنڈ ایڈیشن یا تھرڈ ایڈیشن میں کچھ اور اس میں ایڈ کر سکھوں بھگوان اجازت نے تو دوسری پستک کبھی دے نہیں پا رہا ہوں سامنے میں میں چاہتا تھا کہ منطر کا ہی کتاب لکھی بھی پڑی ہوئی ہے سب کچھ کر کے پڑی ہوئے اور اس کو میری سوچ سے بہت اوپر اٹھ کر کے وہ اس میں کچھ ایڈیشن الٹریشنز کر رہے ہیں دکھرنے میں سمجھ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایسکیٹیو سلوگوں نے کہا کہ سر ہم لوگ کو سمجھ نہیں ملتا ہے پوجہ پاٹ کرنے کا سو کچھ تو ایک ایسا راستہ بتائی ہے جو ہم لوگ بھی کر سکیں we are willing to do but we don't find ways and means we don't have time even but still we want to pray تو اس نظریے سے میں نے اوپس تک لکھے تھی جس میں پھر بھی کچھ پڑھنا نہیں ہے آپ کنڈی ملائیے یہاں مل گیا وہاں پر آپ کو لکھا ہوا ہے منتر یہی پر آپ کا بھگوان کا فوٹو بنا ہوا ہے فوٹو ایسا لے کر کے مڑھا لیجے منتر لکھا ہوا ہے پڑھ لیجے آپ کا کام اوبر ہو گیا چار منٹ چار منٹ کی پوجہ میں سب کو بتا چکا ہوں بار بار بتا چکا ہوں اور کتنا بار بولا ہوں ہر چیز کا ایک یونٹ ہوتا ہے انک کا یونٹ ایک ہے یا جیرو ہے انگلیس الفاویٹ کا یونٹ جو ہے پہلا ہے اے ہندی میں ہے او تو اسی طرح سے آکاس میں جو ڈگری ہے تین سو ساٹھ ڈگری اس کا یونٹ ہوگا ایک ڈگری اور اس کا ایک ویلنٹ ٹائم تین سو ساٹھ ڈگری کو لگن جو گھومتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے میں گھومتے ہیں تو ایک ڈگری تین سو ساٹھ ڈگری چوبیس گھنٹے is equal to تین سو ساٹھ ڈگری تو ایک ڈگری is equal to four minutes so it is a unit unit time تو چار منٹ بھی جدی آپ دن میں اسور کو پریئر کرتے ہو پریئر کرتے ہو it is enough it is enough i tell you it is enough کر کے تو دیکھو and it functions اس کا اثر ہوتا ہے اثر ہوتا ہے اثر ہوتا ہے اثر ہوتا ہی ہے آج یہیں تک iti subham tehen'd renaak ge چوہر